ہلو میرے پیارے دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ تو فرنڈز آج میں آپ سب لوگ کے شاہد ایک اور مائکروویب کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں اور آج کی جو ریسپی ہے وہ ہیلڈی ہونے کے ساتھ ساتھ بہت تیشٹی بھی ہے تو آج ہم جو بنانے والے ہیں مائکروویب میں وہ بنانے والے ہیں تندوری بروکلی بہت ہی آسان ریسپی ہے لیکن کھانے میں بہت ہی لا زواب لگتی ہے تو چلیے جلدی سے ہم اس ریسپی کو شٹارٹ کرتے ہیں لیکن ریسپی کو شٹارٹ کر کرنے سے پہلے میک شور یادی آپ میرے چینل پر نیو ہو تو جلدی سے چینل کو سسکرائب کر دیجئے گا ساتھ میں جو بیل آئیکن ہے اسے بھی پریس کر دیجئے گا اور یہ ویڈیو یادی آپ لوگ کو اچھا لگے میری ریسپی اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک جرور کریے گا تو چلیے بلکو دیر نہیں کرتے ہیں اور جلدی سے ریسپی کو شٹارٹ کر لیتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں اس تندوری بروکلی کو بنانے کے لیے کیا کیا انگریڈنس لگنے ہیں تو سب سے پہلے تو ہم نے یہاں پہ لے لی ہے بروکلی تو اس کے لیے سے میں نے بروکلی کو کٹ کر کے ساف کر کے اچھی طرح سے دھو لیا تھا تو یہ دیکھیں یہ ہماری بروکلی ہو گئی اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے ایک مائکروویف سیف باول لینا ہے یہ بوروسل کا مائکروویف سیف باول ہے آپ کوئی بھی جو کانچ کا ٹیرو کا بھی ہو آپ کے پاس تو آپ اس کو بھی لے سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے آدھا کپ پانی ایڈ کر دیا ہے پانی ایڈ کرنے کے بعد ہم اس میں تھوڑا سا س یہاں پر میں نے اسے رکھ دیا ہے بروکلی کو اب یہاں پر جو ہم مائکروویف کا جو مائکرو موڈ ہے اسے سیٹ کریں گے پاور ہم نے یہاں پر ہائے رکھا ہے اور جو ٹائم میں نے لگایا ہے دو منٹ کا لگا ہے دو منٹ میں جو ہماری بروکلی کہ کا ہاں جو یوں ہے وہپ کو pockets کھو جائے گی دو منٹ میں جو ہماری جو بروکلی ہوتی ہے وہ آدھ ہی定ا پٹ م storyline ج پر سیفٹی پرسنٹ جو ہماری بروکلی ہے وہ کو کھو جائے گی تو دو منٹ کے لیے ہم اسے کوک ہونے دیتے ہیں ہمیں بروکلی کو اوبر کوک نہیں کرنا ہے اس لئے ہم نے سب دو منٹ کا ٹائم لگایا ہے جس سے کہ یہ آپ کوک ہو جائے گی دو منٹ میں کیونکہ ہمیں اسے آنگے اور بھی کوک کرنا ہے اس لئے سب ہمیں اسے آدھا ہی کوک کرنا ہے مطلب 50% یہ کوک ہو جائے تو دو منٹ ہو چکے ہیں اور اب ہم دیکھ لیتے ہیں ہماری بروکلی کو یہ دیکھئے 50% ہماری جو بروکلی ہے وہ اس طرح سے کوک ہو چکی ہے تو اب اس کو ہم ایک الگ سے باول میں نکال لیتے ہیں بہت دیر تک اسے گرم پانی میں آپ کو اس طرح سے ڈپ کر کے نہیں رکھنا ہے نہیں تو یہ اوبر کوک ہو جائے گی تو یہاں میں نے بروکلی کو نکال لیا ہے اب ہم ایک میرینیشن تیار کریں گے جس کے لئے میں نے یہاں پر آدھا کپ دہی لیا ہے دہی لینے کے بعد اب اس میں ہم کچھ مسالے ایٹ کریں گے جس میں میں نے تھوڑی سی ہلدی پاؤڈر لی ہے تھوڑی سی یہاں پر میں ریڈ چلی پاؤڈر لے رہی ہوں اس کے بعد میں یہاں پر لے رہی ہوں ایک چمس تندوری مسالہ کوئی بھی تندوری مسالہ آپ لے سکتے ہیں اس کے بعد تھوڑا سا گرم مسالہ لیا ہے میں نے یہاں پر تھوڑا سا یہاں پر میں سالٹ ایٹ کر رہی ہوں اس کے بعد میں ایک چمس قریب ڈال رہی ہوں ریڈ چلی کا پیس اس سے کلر بہت اچھا آتا ہے اور تھوڑا سا میں اس میں ڈال رہی ہوں آدھرک اور لہسون کا پیشت اب اس میں ہم ڈالیں گے ایک چمس بیسن اور ایک چمس ہم ڈالیں گے چامل کا آٹا یدی آپ کے پاس چامل کا آٹا نہ ہو تو اسے بیسن کا بھی استعمال آپ کر سکتے ہیں تو یہاں پر اب میں ڈالوں گے ایک چمس مسترد آئل مسترد آئل کا جو فلیور ہوتا ہے بروکلی میں بہت اچھا آتا ہے اب میں یہاں پر ان ساری چیزوں کو مکس کر دوں گی لیکن یدی آپ مسترد آئل نہیں ہمارا میرینیشن بہت اچھی طرح سے تیار ہو چکا ہے آپ دیکھیں کتنا ٹیسٹی دکھ رہا ہے یہ مسالہ اب ہم یہ کہہ کرنا ہے ہم نے جو بروکلی لی تھی اس کو اس میں ایڈ کر دینا ہے اور اچھی طرح سے اسے مکس کر دینا ہے اس طرح سے مکس کریے گا جس سے کی جو بروکلی میں ہے سارا مسالہ اچھی طرح سے لگ جائے یہاں دیکھیں میں نے سارے مسالے کو اچھی طرح سے بروکلی میں لگا دیا ہے یہ دیکھیں کتنے اچھی طرح سے ہماری جو بروکلی ہے مسالے سے کور ہو چکی ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے اب ہمیں ایک لینا ہے بیکنگ توا یہ ہمیں مائکرویب کے ساتھ ہی ملتا ہے تو وہ لیا ہے میں نے اور اب ہمیں ساری بروکلی کو اس میں اچھی طرح سے لگا دینا ہے تھوڑی تھوڑی دوری پہ لگائی گا نہیں تو یہ ایک دوسرے سے چپک جاتی ہے تو اس طرح سے آپ کو لگا دینا ہے اور جو مسالہ ہے بچا ہوا مسالہ اس کو بھی ہم اوپر سے اس طرح سے اوپر سے ڈال دیں گے کچھ بھی مسالہ ہمیں ویسٹ نہیں کرنا ہے جو بھی آپ کا مسالہ بچے اس طرح سے اس میں لگا دینا ہے اب چلتے ہیں مائکرویب کی طرح تو آپ ہمیں رکھنا ہے یہاں پر ہائی ریک اور ہم نے جو بروکلی لی ہے اس کو رکھ دیتے ہیں اب ہم یہاں پر مائکرویب کا جو موڈ ہے وہ سیٹ کریں گے تو یہاں پر جو مائکرویب کا جو گریل موڈ ہے وہ میں سیٹ کر رہی ہوں گریل موڈ سیٹ کرنے کے بعد یہاں پر میں پندرہ میٹ کا ٹائم لگا رہے ہوئی یہ دیکھیں 15 میٹ کا ٹائم ہم نے یہاں پر لگا دیا ہے سٹارٹ کی بٹن کو ہم آن کر دیتے ہیں یہ دیکھیں 15 میٹ آگیا سٹارٹ کی بٹن کو آن کر دیتے ہیں 10 میٹ تک ہمیں اسے اسی طرح سے کوک کرنا ہے جب 10 میٹ ہو جائیں گے تو ہم اسے پلٹ دیں گے کیونکہ جو گریل کی ہیٹ ہوتی ہے وہ اوپر کی طرف ہوتی ہے نیچے کی طرف نہیں تو ہم اسے جب ہمارا 10 میٹ ہو جائے گا تو ہم اسے پلٹ دیں گے یہ دیکھیں 10 میٹ ہو چکے ہیں اب ہمیں بروکلی کو نکال لیں گے اور جو ساری بروکلی ہے ان کو ہم اسے پلٹ دیں گے تو ہمیں اس طرح سے دیکھیں اس طرح سے ہم اس کو بروکلی کو آرام آرام سے پلٹ دیتے ہیں اور آپ دیکھیں دس میٹ میں ان کا کتنا اچھا کلر آیا ہے بہت ہی اچھی جو تندوری بروکلی ہے وہ بن کے تیار ہوتی ہے مائکرویب میں ایک بار اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریے گا اب ہم تھوڑا تھوڑا سا آئل اور لگا دیتے ہیں زیادہ نہیں بس تھوڑا تھوڑا سا ہمیں اسے اس طرح سے لگا دینا ہے آئل کو اب ہم پھر سے بروکلی کو رکھ دیتے ہیں اور جو سٹارٹ کی بٹن کون کر دیں گے اور پانچ میٹ کے لیے اور اسے ہم کھونے دیں گے دوسری سائٹ کے لیے یہاں دیکھیں میں نے سٹارٹ کر دیا ہے پانچ میٹ تک ہمیں اسے اور کھونے دیتے ہیں پانچ میٹ میں جو دوسرے سائٹ سے بھی ہے جو ہماری بروکلی ہے بہت اچھی طرح سے کھو جائے گی تو اس طرح سے آپ تندوری بروکلی بنا سکتے ہیں بہت آسان طریقے سے اور اس کے لئے اگر آپ لوگ کو کوئی ریسپی چاہیے مائکرویو کی تو پلیس اسے کمنٹ وکس میں جرور لکھے گا تو یہاں پانچ میٹ ہو چکے تھے پورے پندرہ میٹ ہماری جو بروکلی ہے وہ ہم نے پندرہ میٹ کا جو پورا جو ٹائم دیا تھا وہ پورا ٹائم ہو چکا ہے تو اب چلیے نکال لیتے ہیں اپنی بروکلی کو یہ دیکھیں کتنی مجھے دار سی ہماری جو تندوری بروکلی ہے وہ بن کے تیار ہو چکی ہے تو چلیے میں اسے آپ لوگ کو اچھی طرح سے پاس سے دکھاتی ہوں اور اسے توڑ کے بھی دکھائیں گے کہ آخر ہماری جو بروکلی ہے وہ کس طرح سے بن کے تیار ہوئی ہے کھانے میں تو بہت ہی لازواب لگتی ہے اور دیکھنے میں بھی بہت زیادہ سندر لگتی ہے اور یدی آج تک آپ لوگ کو بروکلی پسند نہیں آ رہی ہوگی نا یدی آپ لوگ کو بروکلی کے کوئی ریسپی اچھی نہیں لگتی ہے تو اس ریسپی کو جرور ٹرائے کریے گا آپ لوگ کو بہت منجائے گا آپ اسے سٹارٹر کے روپ میں بھی کھا سکتے ہیں یا آپ کو گریبی بنا لیجئے اور اسے اس میں ڈال دیجئے تو جو گریبی والی بروکلی ہوتی وہ بھی بہت تیسٹی لگتی ہے یہ دیکھیں ہماری تندوری بروکلی کتنی اچھی طرح سے بن کے تیار ہو گئی ہے آپ دیکھیں اور کتنے کم آئل میں ہم نے اسے بنا لیا ہے یدی ہم اسے گیس پر بناتے تو کافی آئل جاتا ہے لیکن ہم نے دیکھیں کتنے کم آئل میں اسے بنا کے تیار کر لیا ہے تو چلیے توڑ کے بھی دیکھا دیتے ہیں یہ دیکھیں اندر تک بھی کتنی اچھی طرح سے ہماری جو بروکلی ہے وہ کوک ہوئی ہے آپ یہ دیکھیں سکتے ہیں